حقیقت پلس کے محسوس دوستو السلام علیکم پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور پنچاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ سہباز کو قومی اعتصاب بھیورو نیب نے رمضان شگر ملز کیس میں زمانت مسترد ہونے کے بعد گرفتار کر لیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربرائی میں دو رکنی بینچ نے حمزہ سہباز کی ترخواست سمانت پر سمات کی سمات کے دوران پراسی کے اٹر نیب جہاں سے پروانہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حمزہ سہباز کے 38 کروڑ 80 لاک کے اساسے ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے انہوں نے بتایا کہ 2015 اسوی سے 2018 اسوی تک حمزہ سہباز نے اساسے ظاہر نہیں کیے اچانک حمزہ سہباز نے 2019 اسوی میں کہا کہ ان کے اساسے پانچ کروڑ سے بیس کروڑ ہو گئے نیب وکیل نے یہ بھی کہا کہ حمزہ سہباز سے پوچھا گیا کہ بیرون ملک سے جو پیسے آتے ہیں ان کا ذریعہ بتا دیں لیکن حمزہ سہباز نہیں بتا سکے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا حمزہ سہباز عدالت میں موجود ہیں جس پر ان کے وکیل سلمان بٹ نے بتایا کہ جی حمزہ سہباز کمرہ عدالت میں موجود ہیں حمزہ سہباز کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے صرف گرفتاری کی وجوہات اور انکوائری اور تفتیش سے متعلق دستاویزات دی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا منی لونڈنگ کیس میں حمزہ سہباز کے ورنٹ گرفتاری چیرمین نیب نے جاری کیا ہے جس پر ان کے وکیل نے جواب دیا کہ چیرمین نیب نے ان کے موکل کے ورنٹ گرفتاری جاری کر رکھے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے بلکل قانون کے مطابق کریں گے پراسی کیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ سہباز نے متعدد بینک اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز کی اور ان کے خلاف ترخواست بھی محصول ہوئی انہوں نے بتایا کہ حمزہ سہباز سے آفشور کمپنیوں کے بارے میں پوچھا کیا جس کے وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اسلام آباد ہائی کوٹ نے حمزہ سہباز کی زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی جس کے بعد حمزہ سہباز نے اپنے وقالات سے مشاورت کی اور پھر نیب کو گرفتاری دے دی نیب کی ٹیم عدالت میں موجود تھی جس نے کمرہ عدالت سے باہر آتے ہی حمزہ سہباز کو گرفتار کر لیا واضح ہے کہ حمزہ سہباز کے خلاف نیب کی جانب سے رمضان شگر ملچ آمدن سے زائد اساساجات اور صاف پانی کیس میں ریفرنس دائر کیے گئے ہیں رمضان شگر ملچ کے لیے حمزہ سہباز نے ایک نالہ تعمیر کروایا جس کی وجہ سے قومی خزانے کو 21 کروڑ 30 لاکھ روپے کا نبصان ہوا عدالت میں پیشی کے لیے آتے ہوئے لیگی نائب صدر حمزہ سہباز نے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے خلاف ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے واضح ہے کہ پانچ اپریل دوزر انیس اسوی کو پھر آمدن سے زائد اساساجات اور مبشنہ منی لونڈرنگ کیس میں نائب کی ٹیم نے لاہور کے علاقے مارڈل ٹون میں سہباز شریف کی رئیش گاہ پر حمزہ سہباز کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا تاہم وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکے اس واقعے کے اگلے روز 6 اپریل کو ایک مرتبہ نائب کی ٹیم مذکورہ کیسز میں حمزہ سہباز کی گرفتاری کے لیے مارڈل ٹون کی رئیش گاہ پر پخشی تھی اور گھر کا معاثرہ کر لیا تھا لاہور کے علاقے مارڈل ٹون میں سہباز شریف کی رئیش گاہ 96 ایس میں موجود حمزہ سہباز کی گرفتاری کے لیے نائب کا جے دوسرا چھاپا تھا تاہم نائب کی یہ کاروائی ڈرامائی صورتحال اختیار کر گئی تھی اور تقریباً چار گھنٹے کے طویل معاثرے کے باوجود نائب ٹیم کے اہلکار رئیش گاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے تھے حمزہ سہباز کے قانونی مشیر نے نائب کے ورنٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور کہا کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ حمزہ سہباز کی گرفتاری سے دس روز قبل انہیں آگاہ کرنا ہوگا بعض ازاں اسی روز لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس سرداز شمیم نے حمزہ سہباز کی عبوری سمانت کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے نائب کو آٹھ اپریل تک حمزہ سہباز کی گرفتاری سے روک دیا تھا جس کے بعد آٹھ اپریل کو حمزہ سہباز لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور زمانت کی درخواست دائر کی تھی جس کے بعد انہیں سترہ اپریل تک زمانت دے دی گئی تھی جس میں بعد میں کئی مرتبہ تو سی ہی کی گئی تھی